اسلام علیکم دوستو بلال یونک ڈیزان میں آپ لوگوں کا سواگت ہے سلطان غیس الدین بلون سوال بلون کا بائی وطن کون سا تھا جواب ترکستان سوال اس کا باب کس قبیلے کا سردار تھا جواب اس کا باب ترکو کی طاقتور قبیلہ الباری کا سردار تھا اور دس ہزار گھرانوں کا خان تھا سوال بلون نے کن لوگوں نے بچپن میں غریفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا جواب منگولوں نے سوال منگولوں سے اسے کس نے خریدا جواب ایک سخص جمال الدین نے خریدا تھا جو کہ بسرہ میں رہتا تھا سوال بارہ سو باتیس میں بلون اور دوسرے غلاموں کو دہلی میں سلطان شمشدین التمس کے حضور پیش کیا گیا لیکن بادشاہ نے بلون کو خریدنی سے انکار کر دیا بتائے کیوں؟ بلون کو اس کی بدصورتی پسند نہ آئی تھی سوال بلون نے سلطان سے کیا درخواست کی کہ اس نے اسے خرید لیا تھا جواب بلون نے التجا کی کہ مجھے آپ خدا کے نام پر خرید لے بادشاہ کو اس کی یہ بات پسند آیا اور اس نے اس کو بھی خرید لیا سوال بلون کو ابتدا میں کس کام پر لگایا گیا جواب ابتدا میں بلون کو بحث کی اور خاصہ دار کے کام پر مقرر کیا گیا لیکن وہ ترقی کرتے کرتے جلد ہی بادشاہ کے محافظوں میں سامل ہو گیا سوال اس کے اور کون سے عزیز گرفتار ہو کر دہلی آیا جواب بلون کا بھائی کشلو خان اور اس کا چچہ ازاد بھائی شیر خان سوال بلون کی شادی کس چہزادی سے ہوئی؟ جواب سلطان التمشق کی بیٹی سے سوال جب رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی تو اس نے بلون کو کیا اہدہ دیا تھا؟ جواب بلون کو امیر شکار کا اہدہ دیا تھا جواب کیا؟ درست ہے کہ رضیہ کے خلاف جتنی بھی ساجشے ہوئی ان میں بلون کا براہات تھا جواب جی ہاں وہ اپنے بھائی بہرام کو تخت نشین دیکھنا چاہتا تھا جواب جب بہرام تخت نشین ہوا تو اس نے بلون کے خدمات کے اعتراف کے طور پر کون سے علاقے اس کی جاگیر میں دیئے تھے؟ جواب اسے دیواری اور ہانسی کے جاگیر دیئے تھے جواب ناصر الدین محمود نے اپنے دور میں بلون کو کس خطاب سے نوازا؟ جواب الگ خان کا خطاب سوال بلون ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں کس عہدے تک پہنچ گیا تھا؟ جواب نائب الملک تک سوال نائب الملک کے حیثیت سے بلون نے کتنی عرصے بری ہوش مندی سے کام کیا؟ جواب بیس برس تک سوال ایک بار سلطان ناصر الدین نے بلون کو اس عہدے سے معزل کر دیا لیکن دوبارہ عوام کے کہنے پر اس نے بلون سے درخواست کی کہ وہ واپس آ جائے بتایا اسے پھر کون سا عہدہ دیا؟ جواب نائب الملک کا ہی عہدہ دیا سوال بارہ سو چھالیس میں ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا بتائے اس کے بعد کون تخت نشین ہوئے؟ سوال بارہ سو چھے سٹھ اسوی میں ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا بتائے ان کے بعد کون تخت نشین ہوئے؟ جواب غیاس الدین بلون سوال بلون کب پاکو ہند کا سلطان بنا؟ جواب اٹھارہ فروری بارہ سو چھے سٹھ اسوی کو سوال غیاس الدین بلون کی حکومت کا پرغرام کن مقاسد کا حصول تھا جواب نمبر ایک دہلی کے مرکزی حکومت کو مضبوط اباوکار بنانا نمبر دو امریکی طاقت کو کچل کر انہیں حکومت کے اطاعت پر مجبور کرنا نمبر تین ملک کو غیر ملکی حملوں سے محفوظ کرنے کے انتظامات کرنا سوال بلون کا عدل اور انصاف بہت اوج پر تھا ایک بار بدائیو کہ گورنر باقاق نے اپنے ایک خجمتگار کو جان سے مار ڈالا جب اس کی بیوہ نے ظلم کا انصاف چاہا تو بتائے بلون نے گورنر کو کیا سجا دی جواب بلون کے حکوم سے بقاق کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ وہ مر گیا اس کے ساتھ ہی مخبر کو بھی سجائے موت دی گئے کیونکہ اس نے اس مخبر کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی سوال اس طرح ایک مرتبہ عود کے گورنر حیبت خان نے ایک آدمی کو مروا دیا بتائے بلون نے اس کا کیا ہار کیا جواب بلون کو جب اس حادشے کی خبر ملی تو اس نے گورنر کو پانچ سو کوری لگوائے اور اس کو مظلوم کی بیوہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور آخر کار بات یوں ختم ہوئی کہ حیبت خان نے بیس ہزار تنکے بطور خون بہا اس عورت کو دیا اور نجات حاصل کی جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو وہ ندامت کی وجہ سے مرتے دم تک گھر سے باہن نہ نکلا سوال دہلی کو پر امن بنانے کے لئے بلون کو دہلی میں کتنی آدمیوں کا خون بہانا پڑا جواب دہلی کے آس پاس کا سارا علاقہ ڈانکوں کا مرکز بن چکا تھا بلون نے ایک لاکھ آدمیوں کا خون بہایا اور ان تمام جرائم پیشہ آدمیوں کا خاتمہ کیا اور پھر اس کو ایک پر امن زلہ بنا دیا سوال منگولوں نے اپنے قائد نرفان کی قیادت میں آخری عرفہ اسلاکون جنگ کب مسلمانوں سے کب لڑی جواب بارہ سو پچاسی اسوی میں سوال منگول فوج کی تعداد کیا تھی جواب ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب سوال نمر خان اور سہزادہ محمد کے درمیان یہ لگائی کس مقام پر ہوئی جواب دریائے زادی کے کنارے دی پال لور کے نزدیک دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا سوال اس میں کامیابی کس کو ہوئی جواب بلون کے بیٹے شہزادہ محمد کو فتح ہوئی فتح حاصل ہوئی سوال اس جنگ میں شہزادہ محمد کس طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جواب اچانک شکست خوردہ منگولوں نے دو ہزار سپاہیوں کی فوج لے کر حملہ کر دیا اور ایک بار پھر جنگ چھر گئی اور ایک تیر کے لگ جانے سے شہزادہ محمد انتقال کر گیا لیکن اس کامیابی اس کی فوج کو ہی ہوئی سوال کون سے مشہور سائر بلون کے دربار سے وابستہ تھے جو کہ اس جنگ میں شریک تھے اور سہزادہ محمد کا سارا قصہ بھی اس نے بلون کو سنایا تھا جواب امیر خسرو سوال سلطان غیاس الدین بلون نے کب لاہور کا دورہ کیا جواب بارہ سو ستر اسوی میں سوال لاہور میں بلون نے کون کون سے کام کیا جواب قلو کو پھر سے تعمیر کروا دیا اور شہر کی مرمت وغیرہ بھی کروائی سوال بلون کب سخت بیمار ہو گیا حتی کہ اس کی انتقال کی افواہیں پھیر گئی جواب بارہ سو اناسی میں سوال بلون کے خلاف خلاف تغرل بیگ نے بغاوت کب کی جواب بارہ سو اناسی اسوی میں سوال تغرل بیگ نے جارج نگر کا علاقہ فتح کرتے ہی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا بتائے اس نے کون سے لقب اختیار کیا جواب مغیرہ سدین کا لقب اپنا لیا سوال اس کی بغاوت کو کچلنے کے لئے بلون نے دو لاکھ کی فوج دے کر کس کو بھیجا جواب اپنے بیٹے بغرا خان اور حاکم سوانہ کو سوال بلون خود کس طرف تغرل بیگ کی تلاش میں گیا جواب بنگال پہنچ کر بلون نے اعلان کر دیا کہ اگر میرا دشمن سمندر کے اندر گیا تو میں وہاں بھی اس کا تاقب کروں گا سوال بلون نے تغرل بیگ کی تاقب میں کس کو بھیجا جواب سلطان کا ایک جنرل شیر انداز خان اسے ڈھونٹنے میں کامیاب ہو گیا اس جنرل کے ساتھ اس وقت چالیس سپاہی تھے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تغرل بیگ کا سر کرم کر دیا سوال تغرل بیگ کون تھا جواب بنگال کا گورنر تغرل بیگ بلون کا خریدہ ہوا گلام تھا جواب سلطان غیاس الدین بل بل بن کا انتقال کب ہوا جواب بارہ سو نواسی اسوی میں بیٹے کی موت کی غم کو برداست نہ کر سکا اور چل بسا اور قطب مینار دہلی میں دفن ہوا سوال غیاس الدین بل بل بن نے کتنی سال حکومت کی جواب تقریباً بیس سال تک